موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جرس اثر نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریرہ ناظرین اس وقت میں حجود ہوں راولپنڈی کے علاقے راجہ بازار میں اور یہاں پر یہ فوارا چوک ہے ہمارے اقب میں یہاں پر ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے یہاں خجوروں کا سٹال لگایا واہ ہے اور یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ تیس سال سے یہ کام کر رہے ہیں ان کے جو والے تھے اور ان کے بھائی وہاں سے یہ کام چلتا رہا ہے اور یہاں پر خجوروں کا کام کر رہے ہیں انہی سے ان کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا شکر اللہ پاکٹ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کاروبار کیسے چل رہا ہے بس شکر اللہ پاکٹ ہے چل رہا ہے نظام گزارا ہوں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں یہ کوئی تیس پہنتیس سال ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں اس کا خجور کا والد صاحب ہوتے تھے والد صاحب ہوتے ہو گئے ہیں ان کے بعد یہ میرے پاس آگیا میں کام کر رہا ہوں ان کا تو کتنی ایک دن کی آپ کی انکم بن جاتی ہے بس انکم ہو جاتی ہے دو دن ازار پر آپ بن جاتا ہے گزارا چل جاتا ہے گھر کا اس مہنگائی کے دور میں آپ کو مشکلات ہوتی ہیں جس طرح باقی عوام کو بھی مہنگائی سے مہنگائی سے تنگ کیا ہے جی کیوں نہیں ہوتی مہنگائی تو بہت ہے فیلال چلانا تو پڑتا ہے نظام پھر بھی جیسے بھی چلتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ جس طرح بھی ہے ہم اپنے گھر کا سرکر چلاتے ہیں اسی سے تو رمضان میں تو آپ لوگ کے لئے آسانی ہو جاتی ہوگی کیونکہ رمضان میں تو اس کی بہت بکری ہوتی ہوگی جی رمضان میں تو ہوتا ہے پر علام دنوں میں بھی ٹھیک یہ روٹین چلتی ہے رمضان میں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آجتا ہے گزارا تو اگر ایک پیغام آپ نے وزیراعظم رانخان کو دینا ہو یا حکومت کے کسی نمائندے کیوں دینا ہو تو کیا دیں گے ٹھیک ہے عمران خان کی حکومت بہت اچھی ہے اور جو لوگ بھی گئے ہیں ان کی بھی بہت اچھی ہے میرا تو یہی پیغام ہے سب کے لئے اچھا مجھے خجوروں کے اقسام کے بارے میں بتائیں کون کونسی خجوریں ہیں اور کیا کیا خصوصیات ہیں ان ساری خجوروں کی یہ خجور جونسی ہے یہ پاکستانی ہے یہ اپنے علاقے کی ہے ٹھیک ہے اور یہ جونسی ہے یہ ایرانی ہے یہ بھی ایرانی ہے وہ بھی ایرانی ہے یہ بھی پاکستانی ہے آگے ایک سعودیہ کی پڑی ہے ہمارے پاس اور یہ وائٹ والی بھی ایرانی ہے یہ سب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت اچھی خجور ہے یہ والی اور اس سے یہ اچھی چاہیے تو پھر آپ کو یہ ملے گی پھر اس سے اچھی چاہیے وہ سعودیہ کی ملے گی آپ کو ان کے سب کا ٹیسٹ الگ الگ ہے ان کا ریٹس اسیک کا ہے تین سو بیس ارپے ہے ایک دو سو ہے این چار سو ہے اور ایک ایک سو پچاس ارپے ہے ایک تین سو بیس ہے ایک دو سو سی ہے یہ سوڈیا لاکہ صورتamy ہے ایو کلبی خجور ہے وہ ان کے پاس خجوروں کی کافی اقسام بھی موجود ہیں اور تقریباً دیس سال سے ان کا یہ کاروبار چل رہا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے گزارہ اس دور میں تھوڑا مشکل ہے ان کے لیے لیکن کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں کیونکہ ظاہر ہے خجوروں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو رمضان میں جو ان کی بکری ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے کافی اچھا لگا ہے ان سے بات کر کے اور خجوروں کی اقسام بھی ہمیں بتائیں پاکستانی خجور ہے جو سندھ سے آتی ہے اس کے بعد ان کے پاس ایرانی خجور بھی ہے ان کے پاس سعودیہ کی بھی خجور ہیں تو بہت سے اقسام ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں ہم نے ان سے بات کی بہت اچھا لگا اور اچھا جو ہے اس لیے بھی لگا کیونکہ کافی محنت سے کام کر رہے ہیں یہاں پر کھڑے ہو کر اور ظاہر ہے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور اپنے ہوسٹ ابو رہ رہا کو اچازت تیجے ایک نئی سٹوری کے ساتھ آتی ساتھ بارہ حاضر ہوں کے تب تک لیے اللہ حافظ